اسلام علیکم ویورز بلکم ٹو یور فیوریٹ کوکنگ چینل رباہ فیلدی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے رہیں اور انجوائی کرتے رہیں مزے مزے کے پکوان میری سمپل اور ایزی ریسی پی کے ساتھ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزابردسی لیمن چٹھخارا چکن فرائیٹ کی ریسیپی نوٹ کے ایسی سٹائل بلکہ سمپل دیسی سٹائل ریسیپی ہے بہت مزے کی بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت مزددار تو اس کے لیے چکن لی ہے میں نے ویڈ بونز تقریبا دیر سے دو کلو اپ چکن لیں اور اس کے ہر پیس میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے سنگل سنگل پیس کو پکڑ کے کٹ لگائیں اور پھر ہم نے اس میں لیمن جوس پرنکل کرنا ہے کیونکہ یہ لیمن چکن ہے بہت سبوردسس کا فلیور آتا ہے اور لیمن سے بہت جوسی بنے گی یہ باہر سے کرسپی بنے گی اور اندر سے جوسی چکن بنے گی تو تقریبا چار بڑے لیمن میں نے اس پر اس کا جوس سپرنکل کیا ہے اس کے ساتھ اس میں جو جو سپائسز جاتے رہیں گے وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے ضرور لائک کریں سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے 3G پیسٹ 3G پیسٹ میں ہے ادرک لیسن اور سب سمرچوں کا پیسٹ تقریبا 2 ٹیبل سپون 2 سے 3 ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تکہ مسالہ نیشنل کا تکہ مسالہ میں نے یوز کیا ہے تھوڑی سی ایک سے دو چھوٹکی اس میں اجوائن ایڈ کریں گے گرم مسالہ اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر جائے گا اس میں تقریبا ایک ٹیبل سپون بیسن اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون اور اس میں اس کی کرسپینس کو بڑھانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے کون فلور تقریبا 2 ٹیبل سپون بیسن اور کون فلور ایکوال اماؤنٹ میں جائے گا اور یہی میرینیشن ہے اس کے ساتھ ہمیں اسے بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں اور اسے میرینیشن ہونے کے لیے رکھتے ہیں فریج میں دو گھنٹے کے لیے تو جب بھی کوئی مہمان آنے ہوں یا بہت جھٹ پٹ کوئی ایزی سک فرائیڈ چکن کھانے کا موڈ ہو تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت یمی ریسیپی ہے تو بیورس دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک انڈا سردیوں کا سیزن ہے فل اینرڈیٹک اور مزے کی یہ فریج چکن بنے گی اور کے ایسی کے چکن کو یہ فل چیلنج کرے گی اینڈ پیس میں میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹ تل کیونکہ بہت زیادہ اینرڈیٹک ہوتے ہیں سردیوں میں ضرور بچوں کو کسی نکسی ریسیپی میں ایڈ کر کے دیں بہت اچھے ہوتے ہیں بچوں کی صحت کی ڈیپ فرائی کریں گے ہم چکن کو پری ہیٹڈ آئل میں آئل میں نے پہلے ہی ہیٹ کر لیا ہے کراہی میں اور اس میں چکن کے پیسز کو ڈال کے بلکل ہم نے اسے ہلانا نہیں ہے ٹچ نہیں کرنا تاکہ اس کا مسالہ اس کے اوپر سے نہ اترے پانچ سے دس منٹ اس کو تھوڑا سا کور کر دیں لائٹ آنچ پہ تاکہ اندر سے بہت اچھے پروپرلی گل جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے شروع پہ آپ نے اسے لو فلیم میں پکانا ہے اور یہ دیکھیں جب ایک سائیڈ ہو چکی ہے تو پھر اسے ہم نے ٹرن کیا ہے مسلسل اسے سٹر نہیں کرنا ونہ اس کی کوٹنگ الہدہ ہو جائے گی اور جیسے ہی اس کی سیکنڈ سائیڈ بھی تھوڑی سی براؤن ہوتی ہے فائنلی ہم اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ بنائیں گے ریڈنس آجے گی اس کے اوپر اور ہماری شکن زبردستی جوسی تیار ہے یہ دیکھیں ماؤتھ ووٹرنگ اور بہت ہی مزیدار بہت ایزی ریسی پی کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے جھٹ پر سے تو ضرور ٹرائے کریں ابھی اس ریسی پی اوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی تو اسے ضرور لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ریسی پی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا بہت خیال رکھیں تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ